بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دس جون دو ہزار اکیس کی کوئی نائن ففٹین کے راؤنڈ ہمیں ایک کال محصول ہوئی تھی محلہ غریبہ بات سے کہ وہاں ایک اکاش ارائی نامی شخص ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر ملی ہے پولیس نے ون فیف کی کال پر رسپونڈ کیا اور جب ہم موقع پر پہنچے تو ہمیں وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ملی اور پھر ان کے فادر کو کال کیا گیا جو کہ قریبے ایڈیا میاں چانو میں تھے اس وقت پولیس کی مدعیت میں اف آئی آر لوج ہوئی اور اپارنٹلی with the help of technical evidences جو ہے اور ہیومن انٹیلیجنس کی بیس پہ الحمدللہ سٹی کبیر والا کے تھانر نے کمبائن ہم نے افرٹ کیا اور within few days ہم نے اس blind murder کو trace کیا اس کی سٹوڑی یہ ہے کہ جو اکاش نامی شخص ہیں ان کا ایک relationship تھا ایلیا نامی بی بی کے ساتھ ایلیا ایلیا اس فوزیا بی بی تھی اور وہ ان کو blackmail کرتے تھے ان کے موبائل میں ان کی کچھ ویڈیوز بھی تھیں اور وہ نے فورس کرتے تھے کہ وہ ان سے زبردستی بات کریں اسی رنج پہ ایلیا نے اپنی بھائی کو بلایا تھا جن کا نام تھا بابر علی سحیل ان دونوں نے پلان کیا کہ ہم نو کی رات یا دس کی صبح ساڑھے چار بجے قریبی ان کے گھر گئے اور اس وقت اکاش اپنے گھر میں اکیلا تھا انہوں نے پہلے اس کے سر پہ دو ڈنڈے مارے جس کے وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد ایک گلاس شراد سے اس کو قتل کر دیا پولیس نے ویپن آف افنس بھی ریکاور کر لیا ہے وہ ڈنڈا وہ گلاس شراد موبائل بھی اکاش کے ریکاور کیے گئے ہیں ان کی پوائنٹیشن پہ اور جو ہے بی بی وہ جیڈیشل ہو گئی ہیں اور ملزم ہمارے پاس موجود ہیں شکریہ ایک چیز یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اکاش جو مقتول ہے وہ بلیک مل کر رہا تھا اس پوری فیملی کو یا اس لڑکی کو ان سے کوئی پیسے بھی لے چکا تھا اس طرح کے کوئی شواہد سامنے آئے ہیں جی بالکل ہم نے ان کی جب ٹیکنیکل انالیسز کیے تو ان کا اور ان کا آپس میں رابطہ ثابت ہوا ہے اور جو تھوڑی ہیومن انٹیلیجنس پہ کی گئی تو اس بات پہ ہے کہ یہ بی بی کو فورس کرتا تھا کہ وہ اس سے بات کریں جب وہ فورس بکر شی وز مارڈ ان کے تین بچے تھے تو جب وہ بات نہیں کرتی تو اس بات پہ نے تھریٹن کرتا تھا کہ آپ کے ہزبن کو بتا دیں گے اور موست امپورٹنلی ان کے گھر پہ پتھر مارتا تھا کہ وہ بات نہیں کرتا تھا تو بلیک ملنگ کا انصر بالکل ہے ہماری ہیومن انٹیلیجنس اور سیڈیان انالیسز سے بھی یہ بات کنفرم ہوئی ہے یہ بتائے گا کہ یہ خانون کتنے بجے اراد ملکے کرنٹر ہوئی ہوا یہ تھا کہ تقریباً ساڑھے چار بجے انٹر ہوئے کیونکہ ان کے جو بی بی کے ہزبنڈ ہیں وہ ایک برف فروشی کا کام کرتے ہیں تو وہ صبح صبح جلدی اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں تو یہ تقریباً ساڑھے چار ساڑھے چار کے آرانو ان کے گھر انٹر ہوئی ہیں اور جب اس نے دروازہ کھلا گھر کے انٹر ہوئی اس کے پیچھے ان کا بھائی انٹر ہو گیا اور انہوں نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تو اس نے کوشش کی کہ وہ ریزسٹ کرے لیکن بی بی نے اس کے ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرا ڈنڈا مارا تو وہ سیمی کانچس ہو گیا سیمی انکانچس ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے گلاس شراد مار دیا ابھی یہ قبل وقت ہے کہنا موبائل نمبر پر ان کے رابطے ہیں لیکن ابھی جو ہے اس کا ہم فورنزکس کرا رہے ہیں پکچرز ایساچ نہیں ہے لیکن ہم اس کو پی ایف ایسے سب میٹ کرائیں گے اس کا فورنزکس کرائیں گے تاکہ ہمیں چیز کو زیادہ ڈیف میں جا سکیں دیکھیں جی جس طرح کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں بیکز وہ بی بی کو بلیک میل کر رہا تھا تو وہ اپنے گھر بچانے کے چکر میں اپنے ہزبن کو ایسی بات نہیں کر رہی بھائی کو بتانے کا موٹیو بھی یہی تھا کہ یہ شخص اس کو بلیک میل کر رہے تو اس کو تھوڑا مزا چکھائیں اور اس کو روکو کہ مجھے بلیک میل نہ کریں اس سے پہلے ایک دفعہ ایک موبائل ریکاور ہوا ہے جو کہ آکاش نامی شخص نے بی بی کو دیا ہے لیکن بی بی نے اس کو ڈینائی کیا تھا اور اس گھر میں اس بات پر ان کے لڑائی جھگرا بھی ہوا تھا لیکن اگر ہم کہیں کہ قتل میں خاند کا ہاتھ ہے یہاں وہ بالکل نہیں ہے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور اس کو یہ بھی شک ضرور تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ اس کی بی بی کسی اور کو بلیک میل ہو رہی ہے اور اس طرح کی بات جی انہوں نے تھرسٹے کو یہ پلان کیا تھا جب مارنے سے ایک دن پہلے یہ پلان ہوا تھا مارنے کا ان کا پلان نہیں تھا ان کا پلان یہ تھا کہ ہم جو ہے اس کو صحیح مزا چکھاتے ہیں انہوں نے تھوڑی لڑائی شرائع کرتے ہیں انہوں نے اس کو روکتے ہیں لیکن جب دو دفعہ انہوں نے اس کو مارا وہ سیمی انکانشس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ ہوش میں آئے گا تو ہم آنے نام لے لے گا اور یہ پلیس میں چلا جائے گا اور پھر ہم بلا وجہ جو ہے نا وہ گلٹی پلیڈ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا اس سے بہتر اس کو مار دیتے ہیں تاکہ یہ بات ادھر کی در ہی دفعہ نہ ہو جائے دیکھیں جی ابھی یہ بہت پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے ہمیں جو ہم مقتول کے کیریکٹر پر بلکل بھی بات نہیں کر رہے تھے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے قتل کو ٹریس کرنا تھا اور قتل کیا کون تھا وہ الحمدللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز میں سرخروع کیا ہے اور انشاءاللہ within very short period of time we have been able to apprehend the culprits یہ زیادہ important بات تھی ہمارے لئے اچھا میں آجی بانجاب کی جانب سے بھی جو بیسٹ انٹرگویشن کر رہے ہیں انسٹیگیشن افیسر ان کو ریوارڈ بھی دیا جا رہے ہیں اس میں بقیادہ ہی انسکشن بھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا تکیش میں کمی بیشی نہ ہو جس کے بعد بلزمان پورٹ میں فیور ملتی ہے اور بلزمان جو رہا ہو جاتے ہیں تو آج یہ مدب آپ نے بڑا اچھا کام کیا بہتر گھنٹ میں قتل ٹریس کیا تو آپ کی طرف سے سپیشل انسٹیگیشن دی گئی ہے انسٹیگیشن افیسر کو افیسر کو کہ کوئی بھی ایسا سیگمیٹ یا کمی بیشی تکیش میں نہ رکھی جائے جس کے بعد بلزمان جلدی جائے جی اللہ کا شکر ہے ایک تو بہتر گھنٹے میں ٹریس ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ سپر وائز جو آفیسر ہونے کے ناتے میرا منڈیٹ بھی ہے کہ ہمیں پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرنا ہے اور ویل ڈیفینیٹلی انشو کہ ہم ویلیو نو سٹون انٹرن کہ جب ہم نے پکر ہے تو انشاءاللہ ہماری اتنی اچھی انویسٹیگیشن بھی ہوگی ایویڈنس کلیکشن بھی ہوگی کے کورٹ میں بھی ایک گلٹی بلیٹ ہوں گے میں اس نے جب یہ واقعہ ہوا تو ایک یا دو دن کے بعد اسی خاتون کو پولیس کے پرلے شکریہ بنیاد پر نملایا تھا لیکن اس وقت اس نے بلکل دنائے کیا انکار کیا اور پر کامپیڈنسز کو بات کی اور اس کو شکر برمانک پر پر حافظ بھی گیجنے تو کیسے پولیس کو اس چیز کا پرنس دلا کہ یہ واقعی یہی خاتون ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ اب ہمیں چیز کو اندرسٹین کرنا ہے کہ ہمارا جب ہم سکوپ آف انمیسٹیگیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ایویڈنسز پہ بیسٹ ہوتا ہے تو ہم ٹیکنیکیالٹیز میں گئے ہم نے ٹیکنیکل ایویڈنسز اکٹھے کیے اور اس بات پہ ہم نے اپریہنڈ دونے کیا سیڈیان آنالیسز بھی کیے گئے جیو فینسنگ بھی کرائی گئی ہم نے ٹیکنیکل ایویڈنسز پہ پہ بھی بھی کو اپریہنڈ کیا اور پھر انہوں نے اپنی کنفیشنل سٹیکمنٹ بھی ہو گئی پھر ویپن آف افنس بھی ہمیں مل گئے جو چیزیں جائے وکوا سے غائب تھیں جیسے کہ اس کا موبائل تھا اس کے ایٹی ایم کارڈ تھے اس کے سارے پرز تھے آئی دی کارڈ تھے وہ بھی ہمیں پوائنٹیشن پہ کوری ہوئی تو پھر ہم نے اپنے ہنٹ کیا میڈم پہرحال بہت اچھا آپ نے گوڑھے پوائنٹ لیا شکریہ اندرکتل جو آپ نے ٹریس کی اس کے لیے آپ اور آپ کے ایسے جو اور دیگر جو بلالتین ہیں مبارک بات کی مستحق ہیں یہ بہت شکریہ یہ لینہ نگر اس لی کیا ہے پھر رہی تو کرائی ہمارے بلالتے میں کام ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کو ویلکم بھی کہہ رہے ہیں بہت شکریہ مرحال تارک میرا نام ہے مرحال تارک میرا نام ہے بابا علی صحیح لکھانے والکر عائشی میں جی اکاہ جی میں سسٹر کو اتنگ کرتا رہی شراب پی کے آئے گا دوازے پر بٹے ماتا رہے اس کے بعد سسٹر نے اسے معافی مانگی جی وہ بعد نہیں آئے جی اور سسٹر نے اسے بہت معافی مانگی وہ کہا جی آپ کے شور کا قتل کر دوں گا اور بچے کو اقواہ کر دوں گا میں نے اسے سمجھایا وہ نہیں سمجھا جی سسٹر اور میں اس کے گھر گئے ہیں وہ اسے سمجھایا معافی مانگی ہے وہ نہیں بات آیا جی اس کے بعد میں نے ڈنڈا اٹھا کے اس کے سفر مار دیا ششہ پڑھا تھا ششہ مار دیا جی گیرد کی بنا پر قتل گیا جی سسٹر کو کیوں وہ تانگ کرتا تھا کیا وجہ دیتا ہے سر وہ کہتا تھے میں اسے بات کریں میں اسے زبردستی میں اسے ریلیشن رکھیں میری سسٹر جونسہ جی شریف خاندان سے ہے جی نہیں ایسا کو ان کے اکتاز کیا کیا کہ وہ سسٹر کو تانگ کرتا تھا کیا وجہ دیتا ہے کیا کہ اس کی کا پاس کچھ ایسا کوئی ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے وہ پلائک مل کرتا تھا سر کوئی ایویڈنس نہیں تھا وہ ضلیل کو آگتا تھا شرابی اور نشائی آدمی تھا جی شکریہ